السلام علیکم ناظرین میں ہوں آجداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب دو خرید سے ہوں گر اپنے زندگی اچھی حضرت رہے ہوں گی ناظرین اگرام آخر کارو دن آیا جس دن قاضی پائیسا صاحب کے لئے مشکلات بڑھ رہے اور قاضی پائیسا صاحب کے اوپر بہت بڑھ بڑھ رہے اور یقیناً اس وقت جو انہیں ان کے لئے مشکلات بڑھ رہی ہے ایک طرف تو پاکستان طریقین صاحب نے اسپرم کورٹ کے سامنے کال دے رکھیے اور اسی کے ساتھ ساتھ وقتلہ تنظیم ہونے بھی اسپرم کورٹ کے سامنے احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے اور آج کا دن جو انہیں قاضی پائیسا صاحب کے لئے بہت زیادہ مشکل ہے اسی کے ساتھ ساتھ قاضی پائیسا صاحب کے لئے ایک اور بری خبر ہے کہ رات گئے ان کی ایک ویکٹ بھی گر گئی ہے اس کے جو انہیں تفصیلات بھی محسوس ہوئی ہے وہ تفصیلات بھی آپ لوگ کے سامنے رکھوں گا کہ قاضی صاحب کی کونسی ویکٹ جو انہیں وہ گر گئی ہے یہ بڑی خبر جو انہیں کال رات ہی سپرم کورٹ کے طرف سے آئی ہے وہی دوسری جانب قاضی پائیسا اور جسس منصور علی شاہ صاحب کے جو خط کا معاملہ تھا اس میں بھی پیش رفت ہوئی ہے وہ بھی آپ لوگ کے سامنے رکھیں گے کہ کس قسم کی پیش رفت اس کے اندر ہوئی ہے کیونکہ ان کا تنازیہ جو انہیں وہ صرف وصرف الیکشن کمیشن کے اندر نہیں آدارتوں کے اندر نہیں میڈیا کے اندر نہیں بلکہ گروں کے اندر بھی لوگ ڈسکاس کر رہے کہ آخر کار پاکستان کے عالی آدریہ کے اندر یہ کیا کچھ ہوا ہے کہ لوگ جو انہیں وہاں پر لڑنا شروع ہو گئے ہیں یعنی جسس قاضی پائیسا صاحب اور جسس منصور علی شاہ صاحب چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لڑ رہے اور صرف وہاں پہ لڑ نہیں رہے بلکہ ایک دوسرے کے کمروں کے ساتھ ان کے کمرے لیکن سب چیزوں کے باوجود وہ تمام کی تمام خبریں جو نا میڈیا کے اوپر جو نا وہ آ رہی ہے اور عام لوگ بھی اس کو ڈسکاس کر رہے ہیں یہ مشکلات جو نا بدستور قاضی پائیسا صاحب کے لئے بڑھ رہی ہے اور آج کا دن جو نا قاضی پائیسا صاحب کے لئے بہت زیادہ جو نا ٹپ اور ایمورٹن ہوگا کیونکہ قاضی پائیسا صاحب نے آج کے دن سے کس طرح نکلنا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ اہم ہے اور آپ جانتے بھی ہے کہ جمعہ کا دن خوش ہے کے لئے پاکستان مسلم لیگنون کے اوپر باری پڑا ہے اور یقینا یہ دن جو ہیں یہ بھی اس کے حوالے سے بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ یہ بھی پاکستان مسلم لیگنون اور قاضی پائیسا صاحب کے اوپر جانب باری پڑ جائے اگر ہم ایسا احفجاج کے حوالے سے بات کر لیں تو کل رات سے ہی اسلامباد میں جو نا کنٹینر لگانا شروع کیے گئے ہیں اور یہ کنٹینر صرف اور صرف اقلات انزیموں کے لئے نہیں لگائے گئے ہیں بلکہ پاکستان طریقین صاحب نے بھی جو نا کال دے رہے کی ہے اور یقینا پاکستان طریقین صاحب کے جتنے کا قرآن ہے ان کو روکنے کے لئے یہ تمام کام جو نا کیا گیا ہے اور جو نا سپریم کورٹ کے آس پاس جو نا کنٹینر لگائے گئے ہیں اور اس کا کام جو نا رات ہی سے جا رہی تھا لاہور میں انیس ستمبر سے جو نا اٹلا تنظیموں نے کال کی جو نا آغاز کی تھی انہوں نے ایک احتجاج کا جو نا ایک آغاز کیا تھا اور آج انہوں نے پاکستان ان کے اعلیٰ دلیا ان اس پریمپورٹ کے سامنے آج جو نا وہ احتجاج کریں گے اور یقینا اس احتجاج کا جو نا بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا اور کس پر قاضی پائے عیسیٰ صاحب پر اب آدھر قاضی پائے عیسیٰ صاحب کی جو ویڈیو منظریات پر آئی تھی یقینا اس کے اوپر میں نے ویڈیو بھی نہیں بنائی اور یقینا میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ہے جو چیزوں کو پروموٹ بھی نہیں کرنا چاہیے لیکن اس کے حوالے سے بہت اہم ڈیٹیل سامنے آئی ہے وہ ڈیٹیل میں اپنے ان کے سامنے رکھوں اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تاکہ اگر قاضی پائے عیسیٰ صاحب کے سامنے اگر اس قسم کا معاملہ پیش آتا تو اس کے بعد ان کو ریٹائیمنٹ یعنی اس سے پر لے لینا چاہیے تھا کیوں لے لینا چاہیے تھا کیونکہ اگر آپ اتنے علاوہتے کے اوپر ہیں اور اس ملک کے یوت جونا آپ کے اوپر جونا وہ ان کا اعتماد لیے تو پھر آپ پیس لے کس کے لیے کریں گے آپ وہاں پر ویٹ کے جونا کیا کچھ کریں گے یعنی آپ کچھ نہیں کر سکتا ہے اگر پاکستان کی یوت کے قرم بات کرے تو تیس سال سے نیچے جونا آدھے سے زیادہ یوت جونا پاکستان کے جو لوگ ہیں اس میں سے آدھے سے زیادہ جونا تیس سال سے نیچے اور یہ جو کل بیٹیلہ یہ یہ بچہ جو تھا یہ تقریباً سیکنئر کا سٹوڈن تھا یعنی آپ اندازہ کر لگا لے تو اس کی عمر کا جاب سولہ سال سے لے کر اٹھارہ سال کے درمیان ہوا ہوگا یقیناً اس بچے نے جب ان کے سامنے گھٹو گھٹی سب سے پہلے اسے پوچھے کہ آپ فائزی سا ہے پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہاں پھر اس کے بعد انہوں نے جو الفاظ استعمال کی ہے یقیناً وہ میرے موپے نہیں آ رہے اور میں اس قسم کی الفاظ عام طور پر استعمال بھی نہیں کرتا لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہے اگر قاضی فائی صاحب کی جگہ میں ہوتا تو یقیناً میں وہاں پر ضرور جونا استفادہ دے لیتا کہ بھائی اب جوناً بہت ہو گئی ہے میں یہ کام مزید دن نہیں کر سکتا کیونکہ جوناً لوگ میرے اوپر اعتماد نہیں کر رہے تو پھر جوناً اس کی ضرورت کیا ہے لیکن سے بڑی خبر یہ ہے کہ رات گئے جوناً اس بگری کو سیل کیا گیا ہے اور سیل کس وجہ سے کیا گیا ہے کہ یہاں پہ لوگوں کا رش بڑھ رہے یا رب اس کا کاروبار ہے تو کروہ رش بڑھے گا تو اس کا کاروبار سلے گا تو پھر آپ اس کو کیوں کہتے ہیں کہ رش بڑھ رہے تو آپ جوناً اپنے بگری کو بند کر دیں وہاں پہ ایک اور بڑا کام یہ ہو گیا ہے کہ وہاں پہ جب رات کو میڈیا پرسن وہاں پر پہنچے تھے کچھ انکر صاحبان وہاں پر موجود تھے وہ وہاں سے کورج کر رہے تھے اس دوران جب وہ ویڈیو آئی تھی تو اس دوران وہاں پہ جو موجود ہے فیملیس میں فیملیس کے ساتھ آئے ہوئے لوگ تھے یعنی بچوں کے ساتھ اپنے بیوی بیٹی بہنوں کے ساتھ تو انہوں نے کچھ نارابازی کی تھی اور جو ہی وہاں سے وہ انکر پرسن نکلے تو اس کے بعد پولیس والوں نے جو غلیز الفائز انہیں فیملیس کے لئے استعمال کیے ہیں یقین ہے پاکستان کے اندر اس کے بھی کوئی مثال موجود نہیں ہے اور ان کو جوناً بگایا شکایا وہاں سے لیکن خاضی پاہی ساتھ صاحب کے لئے جوناً یہ بڑی عجیب سی بات ہے کیونکہ چوبیس 25 اکٹوبر دو ہزار چوبیس کو انہوں نے ریٹائر ہونا ہے اور آج سے آپ اندازہ لگا لے کہ کتنے دن جوناً ان کے بات یہ اس کے بعد چیف جسٹس خاضی پاہی ساتھ صاحب کے بعد کے اگر بات کرنے تو منصور علی شاہ صاحب جوناً وہ سینئر جسٹس صاحب ہے تو یقین ہے وہ جوناً چپیس اکٹوبر دو ہزار چوبیس کو پاکستان کے جوناً سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہوں گے ان کے بعد اگر آپ سینئرٹی لسٹ کو دیکھیں تو وہ اس کے بعد آتا ہے جسٹس منیب اختر صاحب جو 28 نومبر دو ہزار ستائیس کو چیف جسٹس انہوں نے بننا ہے ایک سال کے بعد تقریباً اور اس کے بعد آتا ہے یعیاء اپریدی صاحب جنہوں نے سینئرٹی لسٹ کے مطابق 32 چیف جسٹس بننا ہے انہوں نے بننا ہے چودہ دسمبر دو ہزار اٹھائیس کو وہ بھی ریٹائر ہو جائیں گے جس کے بعد جسٹس ملیدین خان جو آتا ہے اور پھر اس کے بعد جنہوں نے ان کی باری ہوگی اور وہ پھر پاکستان کے چیف جسٹس صاحب ہوں گے خاضی صاحب نے جو منصور علی شاہ صاحب کو جواب دیا ہے پہلے تو امنی ذرائع کے حوالے سے پوتا آئے تھا کہ ذرائع سے یہ خبریں مل رہی ہیں لیکن کل جنہوں نے لیٹر صاحب نے آئے ہیں اور یقیناً اس لیٹر کے اندر جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ بھی کچھ سوچنے کے بقابل ہے کہ کس طریقے سے جسٹس ملیب اختر صاحب کے اوپر انہوں نے چارشیٹ کیا ہے اور پرسنلی آٹیک جو ان کے اوپر کی گئی ہے وہ بھی جو انہوں نے لیٹر منظریان پر آیا ہے لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی ٹکنیکلی جو انہوں نے قاضی پاہیسا صاحب نے لکھی ہے جس کی وجہ سے جو انہوں نے قاضی پاہیسا صاحب جو انہوں نے اس کے اندر جو انہوں نے فس بھی سکتے کیونکہ وہ یہ ایک پروفیشنل جوانل لیٹر نہیں تھا کیونکہ جس کی جو زبان کی وہ یقینی پروفیشنلی زبان نہیں تھی جسٹس یا آپ نے دی جسٹس منیب اختر کے سینئر چیپ جسٹس ہیں آڈینیز میں جسٹس کا اختیار رکھا گیا تھا یعنی چیپ جسٹس کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ سینئر جسٹس کو بھی رکھ سکتے تھے سینئر جونئر جسٹس کو بھی وہ رکھ سکتے تھے تو قاضی پاہیسا صاحب نے امینودین خان کو جسٹس یحیہ خان پر فوقیت دی تی اور جسٹس یحیہ خان صاحب کو جنہوں نے جسٹس یحیہ آفریدی کو انہوں نے نہیں رکھاتا بلکہ اس کمیٹی کے اندر انہیں امینودین خان کو رکھاتا تو اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بتائی کہ کیوں انہوں نے اس کو نہیں رکھا قاضی صاحب نے کہا ہے کہ جسٹس یحیہ آفریدی نے اس میں بیٹھنے سے انکار کیا تھا یہاں پہ بہت تضاد خبریں آ رہی ہیں کہ ایک طرح تو قاضی صاحب کہتا ہے کہ نہیں انہوں نے اس کمیٹی کے اندر بیٹھنا نہیں تھا اور مزے کے بات یہ ہے کہ وہ اس کمیٹی میں کیوں نہیں بیٹھیں گے کیونکہ کچھ عرصے بعد انہوں نے جسٹس یحیہ پاکستان بننا ہے اور ایک آور بات ہے زیادہ تب لوگ یہ کہتا ہے کہ اس کا جھکاؤ جو تھا وہ قاضی صاحب کے قریب تھا قاضی صاحب کے یہ وکر گر تو نہیں گئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ قاضی صاحب نے جس انداز سے یہ پیس لے دیئے ہیں اسی کی اکھڑی جو ہے وہ ججے صاحبان نے جو مخصوص مسجدوں کے حوالے سے جو پیس لے دیا تھا اس کے بعد دو ججے صاحبان نے جو اضافی نوٹ لکھا تھا اس میں ایک جسٹس یحیہ اپریدی صاحبی تھے اور انہوں نے بھی ایک نوٹ لکھا تھا انہوں نے یقین ہے نا قاضی پاکستان صاحب کی طرف اپنے جھکاؤ جو انہوں نے ظاہر کیا تھا لیکن یہاں پہ مسجد کی بات یہ ہے کہ اب قاضی پاکستان صاحب کیتے ہیں کہ نہیں جسٹس یحیہ اپریدی صاحب جو نے انہوں نے اس کمیٹی میں بیٹنے سے انکار کیا ہے تو یہ بھی جو ہے نا قاضی پاکستان صاحب کے لئے جو نا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے اس وقت کیونکہ جو تاثر تھا عام طور پر کہ جسٹس یحیہ اپریدی صاحب جو نے وہ جسٹس قاضی پاکستان صاحب کے صرف ان کا جو کاؤ بہت زیادہ ہے میں ذرا آپ نے ان کے سامنے وہ رکھ لیتے ہو کہ قاضی یعنی جسٹس یحیہ اپریدی صاحب نے جو عزیزاتی نوٹ گیا ہے وہ میں آپ نے ان کے سامنے رکھتا لیکن سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں قاضی صاحب پہلے ایک تھنس کیا کرتے تھے اور تھنس وہ اس طریقے سے کرتے تھے کہ اگر آپ نے حکومت چلانی ہے اور کس چیز سے چلانی ہے صدارتی ریپرنس ہے صدارتی آرڈیننس ہے تو پھر اس ویو پارلیمنٹ ہاؤس ہے اس کو ختم کر دے اور آپ گھر چلے جائے تمام امین ایز اور امی ایز کیونکہ ضرورت ہی نہیں ہے ملک کو ہم نے کس چیز سے چلانے صدارتی آرڈیننس سے چلانے تو صادی صدارتی آرڈیننس جو ہم مسلسل جنہ وہ پروڈیوز کرتے جائیں گے اور اس سے جنہوں ملک چلائیں گے وہ تعلنس کرتا تھا لیکن آپ جو جنہی یہ صدارتی ریپرنس آئے تو قاضی صاحب نے بلکل سوچے سمجھے بغیر کچھ ہی گئنٹوں بات جنہوں نے اسے کے اوپر عمل کیا جسٹس منید اختر کو کمیٹی سے نکال کر جسٹس آمیندین خان کو جنہوں نے کمیٹی کے اندر رکھا ہے مخصوص اندر شستنگ کے کیس میں جسٹس یاگریدی نے چپ اس صفحات پر مشتمل تحریری احتلال میں نوٹ جاری کر دیا جس میں لکھا گیا کہ سنی تیارت کانسل مخصوص نشستوں کے حصول کے لئے آئینی تقاضوں پر نہیں اترتے سنی تیارت کانسل کی ترقواستے مصطرح کی جاتی ہے ایک طرف تو انہوں نے کہا کہ یہ سنی تیارت کی جو سٹ ہے اس کو مصطرح کی جاتے لیکن دوسری طرف جو انہوں نے بات کی یہ غور والی ہے انہوں نے کہا کہ سنی تیارت کانسل مخصوص نشست تہلال لینے کیا ہل نہیں ہے تحریک انصاب سیاسی جماعت ہے کونسی بات نہیں ہے کہ تحریک انصاب ایک سیاسی جماعت ہے اور مخصوص مشہستوں کے لیے اہل ہے جنہوں نے کہے کہ پاکستان تحریک انصاب تو ایک سیاسی جماعت ہے اور وہ ان سیٹوں کے اہل ہے لیکن پاکستان تحریک انصاب نے کام یہ کہ انہوں نے یہاں پہ درخواست نہیں جمع کرائی پاکستان تحریک انصاب یہاں پہ بریق نہیں بنی کیونکہ پاکستان تحریک انصاب سے ان کا سیمبل چینہ کیا تھا انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اتحاد کاؤنسل کے ذریعے جنہوں نے اپنے سیٹے حاصل کریں گے یقیناً انہوں نے یہ کام نہیں کیا لیکن آپ ججے ساہبان نے کہا تھا کہ یہ ہم نے نہیں دیکھنا کہ پری کون بنت ہے کون نہیں بنتا لیکن ہم نے یہ دیکھنا کہ حق کس کا ہے اس کو اس کا حق ملنا چاہیے فا وہ سنیکاونسل اعتحاد کے ذریعے وہ اپنا حق لینا چاہے یا اپنے ہی پلیٹ فارم یعنی پاکستان ترکین صاحب کی پلیٹ فارم سے لینا چاہے تو یہ سیٹے پاکستان ترکین صاحب کی ہے اور یقیناً جسٹس یہاں پیری صاحب نے بھی جنہوں نے اس بات کی جنہ یا انہوں نے بھی جنہ اس کی ریکمنڈیشن کی انہوں نے بھی یہ بات جنہاں ماھانی ہے کہ یقیناً یہ سیٹے جو دی یہ پاکستان ترکین صاحب کی ہے لیکن یہ سیٹے پاکستان ترکین صاحب کو نہیں دی گئی ہے اس کے بعد جنہ پورا کار منظرTraمہ تبدیل ہوا ہے اور قاضی پائیسا صاحب کی مشکلات اس میں مزید اضافہ ہوا ہے اور یقیناً جونہ خاضافہ سابس اس کو دیکھیں گے تو ان کے لئے مزید موشلات میں اضافہ ہوگا الیکچن کمیشن نے بھی خاضی پہایسہ سابس کے ساتھ میں تو اس کو خاضی پہایسہ سابس کے ساتھ ایک والدات سمجھتے ہوں کیونکہ اتنے مشکل وقت نے جب اب ایک اور پیسلہ خاضی پہایسہ سابس کے ساتھ میں لے کر جاتا ہے انہوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کس چیز کو پوکیر دیں یا ہم ہاں فانڈمنٹ ہاؤس کی جو حکم ہے اس کو پوکیر دیا جائے یا سپرنگ کورٹ کے پیسلے کو پوکیر دیا جائے یعنی عام میں اس کشم کشم ہے کہ کون سا پیسلہ مانے جائے اور آپ ہمیں بتا رہیں کیونکہ قاضی پائی صاحب اس وقت اقلیت میں چلے گئے ان کی جو آج سریعت تھی وہ سپرنگ کورٹ میں کھو چکے تو اب وہ بیچھارا کس طریقے سے جو اس کے اقلے فیصلہ کریں گے جس طریقے سے وہ اپنے مرضی کے مطابق بینچ یہاں پر بنائیں گے یقیناً یہ ان کے لئے بہت بڑا مسئلہ ہے جس اس ملکسور علی شاہ صاحب کو آپ قاضی پائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ مربانی کرے آئیے ہمارے ساتھ بیٹھ جائیے اور ہم بیٹھ کر ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں یہ جو اتنی بڑی بات نہیں ہے آپ کم از کم آئیے تو تو آپ اپنے ساتھ ایک دفعہ بیٹھ جائیے پھر باہر تھی چیزیں دیکھیں گے پوشش کرتا ہوں کہ اس کے حوالے سے جتنے بھی نئے ڈیٹرنٹر سامنے آئیں گے بہت ملکے سامنے رکھتا ہوں اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ